باپ نے بیٹی کے پاس آکر کے کان میں کہا کہ بیٹی بشارت ہو رشتہ مل گیا بیٹی نے پوچھا کہ اببا کس کے لیے کہ تم کماری ہو تمہارے لیے لڑکا دھونڈ رہا تھا لڑکا مل گیا مبارک ہو بیٹی نے سوال کیا اببا حضور جس لڑکے کو رشتہ میرے پاس لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے سر پر ٹوپی تھی کہا سیدھے جمعام سیدھے رمضان اس کے بات چھے کہا کہ اببا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داری تھی کہ ابھی کھا ضروری ہے شادی کے بعد داری رکھ لے گا کہ اببا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے ہو میرا رشتہ اس کے نام پر لے کر کے آئے ہو وہ لڑکا مالدار ہے سنار ہے سونے گی دکان ہے اس نے حج کیا ہے نبی کا روزہ اس کی زیارت کی ہے کہا ابھی کیا جاندی ہے جب ہر کان سے ریٹائر ہو جائے گا کمر رزق جائے گی لاتی پر آ جائے گا تب حج کرنے کے لئے جائے گا بیٹی نے کہا اببا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں ہے جس لڑکے کے چہرے پر داری نے اس کو نبی کا لحاظ نہیں اگر اس کی بیوی میں بن جاؤں گی وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا اببا مجھ کو سونا نہیں نبی کی سنن چاہ جا جس لڑکے کا جس عورت کا بچہ کالا ہوتا ہے گودھ کا وہ عورت اس بچے کو سابون زیادہ لگا رگڑ رگڑ کر کے سابون لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے لیکن وہ سابون تو کالا ہو جاتا وہ کالیا گورا نہیں ہوتا اوپر سے ہی چھپا لے کر کے لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر اس کی محبت کے نام قربان جائیے وہ اپنے کالے بچے کو بھی سابون لگڑ لگڑ کر کے چودری کا چاند بنانا چاہتی ہے دروازے پر دستک ہوئی بیٹی کا باب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا جوان کھڑا ہے ہوت گوٹے موتے کوئلے کی طرح چہرہ بولا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان بولا کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لئے کب پیدل ہو راچی سے آئے ہو ہاتھ ہو یا پھول ہو اکل سے پیدل ہو ارے شکل کو بھی تو شیشے میں دیکھ لیا ہوتا میری بیٹی خوبصورت ہے تم بدصورت ہو تم کالے ہو میری بیٹی گوری ہے تم کالے ہو میری بیٹی مالدار ہے تم نوکر چاکر ہو رشتہ منظور نہیں پیچھے سے بیٹی سن دہی تھی کہا کہ اببا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا تازیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی خالق نے اس پہ آتیش دو سخ حرام کی تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی اس طرح تو باس رنگیں دل بدلتے جائیے سنت تو توہید کے ساں چھے میں بھلتے جائیے جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر جنت جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر جنت جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر نقش پائے مصطفی پر آپ چلتے جائیے نقش پائے مصطفی پر آپ چلتے جائیے اٹھنی چوڑنی برابر بیٹھی ہوئی ہے ان کے حوالے سے آپ کو پیغام سنا رہا ہوں یہ جاگ رہے ہیں بستر ہمارا بچا ہوا یہ کل سو گئے بستر پر گنگا بہا کر کے پشاپ کر کے ناپاک کر دیا ان کے واسطے دعا کیجئے اللہ اللہ علم اور حنر سے مالا مال فرمائے بچوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لئے جا رہا ہوں تین منٹ کا پیغام سننے کے لئے تیار ہیں سو کر کے سنیں گا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ ہم بھی سلا دیں گے اور اس کے بعد اگر جاگے نہیں تو جنازہ پڑھا دیں گے دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دو چیز عطا فرمائے پہلی چیز ملی حسن ملا یوسف علیہ السلام اتنی خوبصورت تھے کہ اس دور میں ان سے بڑھ کر کہ کوئی خوبصورت آئی جب حسن ملا تو مصیبت پہلی مصیبت آئی کہ کوئے میں ڈال دیا گئے جب حسن ملا تو دوسری مصیبت آئی کہ جیل خانے میں ڈال دیا گئے اور جب اللہ نے دوسری چیز جیا علم دیا تو جیل خانے سے باہر آئے کرسی پر بیٹھے مصر کی مصر کی کرسی پر بیٹھ کر کے نبنے سال تک حکمت کیا سلیمان علیہ السلام صلی اللہ نے کہا تین باتوں میں ایک ایک بات کا اختیار ہے مال لینا چاہتے ہو مال دیں گے حکومت لینا چاہتے ہو مال دیں گے علم لینا چاہتے ہو علم دیں گے مگر ایک دیں گے لینا کیا ہے فیصلہ کرو سلیمان علیہ السلام نے پانچ منٹ میں اپنا فیصلہ سنایا مالک مجھ کو علم دے دو اللہ کی طرف سے جواب آیا سلیمان تم نے اصل چیز علم حاصل کر لیا مال بغیر علم کے نہیں ہے حکومت بغیر علم کے نہیں ہے جب تم کو علم حاصل ہو گیا تو لو میری طرف سے فریم مال و طولت بھی لے لو حکومت بھی آپ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں آپ بھی کرسی پر بیٹھے ہیں میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں ہاتھ پاؤں نیچے ہے آپ کے بھی ہمارے بھی دل بیچ میں ہے آپ کے بھی ہمارے بھی سر اوپر ہے آپ کا بھی ہمارے بھی اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت سمجھ میں ہے ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے سب سے نیچے دل سے دولت کمائی جاتی ہے بیچ میں اور دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے سب سے اوپر کیا مطلب ہوا ہوا اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں علم آئے گا تو اللہ آپ کے بچے کو سر بلند فرمائے گا بھوکے رہیں گے پیاسے رہیں گے اپنا پیٹ کاٹ کر کے سر پر کفن بان کر کے جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بچے کو جاہل ہی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بچہ جھولے پر بچی چھولے پر میٹھے گی انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے ترقی کا ہمارا کوئی کا ہو نہیں سکتا اگر تعلیم کی مشکل پر قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا کرے تہذیب سے آراستا ہم اپنی نسلوں کو شکیلی سے زیادہ کوئی ہے سان ہو نہیں سکتا شکیلی سے زیادہ کوئی ہے سان ہو نہیں سکتا